اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے ایک ایسا اہد و پیمان ہے جو مرد اور عورت کے درمیان استوار ہوتا ہے اس نکاح کے وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں باہمی محبت، باہمی تعاون، ہمدردی اور ایک ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری آتی چلی جاتی ان میں سہر ایک دوسرے سے سکون قلب حاصل کرتا ہے دونوں کے درمیان جس سچی محبت کا آغاز ہوتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یہ مضبوط ترین تعلق جس کے بارے میں رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ تعلق ایسا ہے جس کی وجہ سے سکون نصیب ہوتا اس سکون کے لیے پیچھے باہمی مشاورت بھی ہے تعاون بھی ہے اشتیرات بھی ہے سچی محبت بھی ہے